دلکش دنیا کے قابل احترام ناظرین اس دنیا میں جہاں ہم رہتے ہیں بے شمار کھیل کھیلے جاتے ہیں جن میں فٹبال، کرکٹ، ہاکیٹ، ٹینس، بیڈ منٹان اور دوسرے بے شمار کھیل ہیں کھیلوں کا مقصد صحتمند تفریف راہم کرنے کے ساتھ معاشرے سے بے رہ روی کا حتمہ ہوتا ہے ہر کھیل کے کچھ قائدے اور ذابطے ہوتے ہیں جن کا احترام کرنا لازمی ہوتا ہے بسورت دیگر ہمیں کھیل سے باہر کر دیا جاتا ہے لیکن یہ کھیل کیسے وجود میں آئے اور کس نے ان کھیلوں کے لیے ذابطے بنائے یہ اپنے پیچھے ایک تاریخ رکھتے ہیں تو دوستو آج ہم آپ کو دنیا بر میں سب سے مقبول سمجھے جانے والے کھیل فٹبال کی تاریخ سے آگاہ کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے تو دوستو آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے فٹبال کی شروعات کی کہ فٹبال کی شروعات کب اور کیسے ہوئی فٹبال کی شروعات فٹبال سے ملتے جلتے کھیل قدیم مصری یونانی اور رومن تہذیبوں میں کھیلے جانے کے اشارے ملے ہیں اس حوالے سے یونان کے شہر ایتھنز کے ایک عجائب گھر میں موجود ایک برتن پر ایک یونانی لیجنڈ میراڈانا کو فٹبال کو اپنی رانو پر رکھے دکھایا گیا ہے اس کے علاوہ امریکہ میں بھی مقامی عبادی ہزاروں سال پہلے فٹبال سے ملتا جلتا کھیل کھیلا کرتی تھی جسے آج کل فٹبال یا ساکر کہا جاتا ہے یہ ہمیشہ سے اس کھیل کا نام نہیں تھا اس سے ملتے جلتے کھیل کا سب سے پہلے تذکرہ چین میں ملتا ہے جس کے بارے میں تاریخدان متفق ہیں اس کھیل کو تسوچو کہا جاتا تھا پرحان سلطنت کے عہد میں تقریباً تین سو قبل مسیح میں اس کھیل کو شاہی فوج کے سپاہی کھیلا کرتے تھے اس کھیل میں میدان کے بیچ میں نصب دو کھمبو کے درمیان ایک جال باندھا جاتا تھا اور دانو ٹیموں کے کھیلاری مخالف سمتوں سے گیند کو اس جال سے گزارنے کی کوشش کرتے تھے اسی طرح ایک ہزار سال قبل مسیح میں جاپان میں بھی فٹبال سے ملتا جلتا ایک کھیل کھیلا جاتا تھا جس میں بارہ کھیلاریوں پر مشتمل دو ٹیمیں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتی تھی اس کھیل کو کیماری کے نام سے جانا جاتا تھا اس کھیل میں کھیلاری نسبتا محدود جگہ پر کھڑے رہ کر پیرو کی مدد سے بینا زمین پر لگے بال کو ایک دوسرے کو پاس کرتے تھے آج بھی یہ کھیل جاپان کے مخصوص علاقوں میں کھیلا جاتا ہے یونان میں اس سے ملتے جلتے کھیل کا نام اپیس قائرس تھا جس میں ایک میدان کے دانو جانب لکیروں کے علاوہ بیچ میں بھی ایک لکیر ہوتی تھی دانو ٹیموں کے کھیلاریوں کی تعداد یقصا ہوتی تھی اور محالف ٹیم کے سروں کے اوپر سے گیند کو ان کی جانب والی لکیر کے پیچھے پھینکنے کے بعد حریف ٹیم کو لکیر کے پیچھے رکھنے کی کوشش کی جاتی تھی چند حوالے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ پچاس قبل مسیح میں چین کے تسوچو اور جوان کے کیماری کھیلاریوں کے درمیان پہلا فٹبال میچ اگر آپ اسے فٹبال کہہ سکیں تو کھیلا گیا تاہم ان دانو ملکوں کے کھیلاریوں کے درمیان چھے سو گیارہ میں میچ ہونے کے ٹھوس شواہد موجود ہیں سن چھے سو سے سولہ سو کے دوران میکسیکو اور وستی امریکہ میں ربر کی دریافت کے بعد وہاں رہنے والوں نے فٹبال سے ملتا جلتا کھیل کھلنا شروع کر دیا جس میں ایک لمبی تھی جگہ پر دانو جانب دیوار پر نصب پتھر یا لکڑی کے رنگ کے درمیان سے گیند کو گزارنا ہوتا تھا مختلف بریازموں اور ملکوں میں فٹبال سے ملتے جلتے کھیل کھیلے جاتے رہے ہیں اور یہ سب فٹبال کے ارتقاء کے حوالے سے اہمیت رکھتے ہیں تاہم آج جب فٹبال دنیا کا سب سے مقبول ترین کھیل تسلیم کیا جاتا ہے تو اس حوالے سے سب سے اہم نام انگلینڈ کا ہے جہاں فٹبال کی آماد ایک مشہور زمانہ واقعے کے بعد ہوئی جس میں ڈینمارک کے ایک شہزادے کا سر کلم کرنے کے بعد فوج نے اسے اپنی ٹھوکنوں سے ایک دوسرے کی جانب اچھالا تھا تو بس جناب کیا تھا انگلینڈ کے باسیوں کو تو ایک نیا کھیل مل گیا اس مقصد کے لیے ابتدا میں جانوروں کے پتے کو گیند کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا اور اس بات کے تاریخی شوائد موجود ہیں کہ آٹھویں صدی کے دوران مشرقی انگلینڈ کی مقامی آبادی کے درمیان پہلا میچ کھیلا گیا یہ کھیل سپاہیوں میں اتنا مقبول ہوا کہ انہوں نے تیر اندازی کی مشکیں چھوڑ کر اس کھیل کو کھیلنا اور اس کے میچ دیکھنا شروع کر دیئے اس وقت تک کھیل کو کھیلنے کے دوران بہت شورو ہل بھی ہونے لگا اور اس کی شکائتیں جب شاہی دربار تک پہنچیں تو ان شکائتوں اور اس بنا پر کہ سپاہی اس کھیل کی وجہ سے تیر اندازی کی مشکوں میں حصہ لینے سے کترانے لگے تھے اس کھیل پر بادشاہ کی جانب سے چودہیں صدی میں پہلی بار پابندی آئیت کر دی گئی اور اس کھیل کو کھیلنا قابل سزا جرم ٹھہرا یہ پابندی کئی صدیوں تک اور مختلف بادشاہوں اور ملکوں کے اہد میں برقرار رہی پاہم اس پابندی اور کھیل میں وحشی پن و تشدد کے بے شمار واقعات کے باوجود اس کھیل کی مقبولیت ختم نہ ہوئی یہاں تک کہ سن سولہ سو پانچ میں دوبارہ قانونی طور پر اس کھیل کو کھیلنے کی اجازت دے دی گئی اسی عرصے میں کینیڈا اور الاسکا میں بسنے والے اسکیموز نے بھی گاس پھوس اور اسی قسم کی دوسری چیزوں سے گیند کو بر کر پرف پر ساکٹک نامی کھیل کھیلنا شروع کر دیا اس کھیل میں دو لوگوں کے درمیان فاصلہ بعض اوقات میلوں کا ہوتا تھا اور پورے کے پورے گاؤں ایک دوسرے کے حلاف ہونے والے مقابلوں میں حصہ لیا کرتے تھے آگے بڑھتے ہیں فوٹبال کے رولز اور ریگولیشنز فوٹبال کے حوالے سے قائد و ضوابط بنانے کا سب سے پہلا سہرہ کلٹن کالج انگلینڈ کو جاتا ہے جہاں اٹھارہ سو پندرہ میں پہلی بار فوٹبال کو کھیلنے کے لیے رولز اور قوانین بنائی گئی امریکہ میں یونیورسٹیوں اور کالجز کے درمیان اٹھارہ سو بیس میں فوٹبال مقابلے ہونا شروع ہو گئے تھے انگلینڈ کی کیمریج یونیورسٹی میں فوٹبال کھیلنے کے قوانین پر اٹھارہ سو اٹھالیس میں حضر سانی کی گئی اور انہیں کیمریج رولز کے نام سے جانا جاتا ہے انگلینڈ کے تمام سکولوں کالجزوں اور یونیورسٹیوں نے ان نظر شدہ قوائد و ضوابط کے مطابق اس کھیل کو کھیلنے پر اتفاق کیا علیمی اداروں میں اس کھیل کو رائج کرنے کے حوالے سے ایک کردار کا ذکر نہ کرنا زیادتی ہوگی اور یہ کردار یا شخصیت تھے ریچرڈ ملکاسٹر کیونکہ سترون سادی کے دوران لندن کے دو مشہور سکولوں مرچینٹ ٹیلرز اور سینٹ فال کے سربراہ تھے وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اس کھیل کو کھیلنا طالب علموں کے اندر اسپورٹ میں سپیلٹ جگانے ان کی صحت بہتر بنانے امورک کا جذبہ پیدا کرنے اور دیگر حوالوں سے مفید جانا اور اس کو باقاعدہ غیر نسابی سرگرمیوں کا حصہ بنا دیا یہی وجہ ہے کہ آج بھی انگلینڈ کے اسکولوں اور تعلیمی اداروں میں فٹبال کو غیر نسابی سرگرمیوں میں ایک ممتاز مقام حاصل ہے یہاں اس بات کا ذکر کرنا ضروری ہے عام خیالات کے برعکس انیسویں صدی تک فٹبال صرف عمرہ میں مقبول تھا اور اسی وجہ سے فٹبال کھیلنے کے قوانین کے حوالے سے ہمیشہ بڑے تعلیمی اداروں کے نام سامنے آتے ہیں انگلینڈ کی ورکنگ کلاس میں اس کھیل کی مقبولیت انیسویں صدی کے آواخر میں بڑی اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ نہ صرف انگلینڈ بلکہ دنیا بر میں اس کی مقبولیت میں ہضافہ ہوتا چلا گیا اور آج فٹبال دنیا کا سب سے مشہور کھیل مانا جاتا ہے پھر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور اپنی قیمتی آراز سے نوازنے کے لیے کومنٹ کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ